یہ کراچی کا علاقہ ڈینکسو ہال ہے یہاں سڑک کے دونوں جانب قائم دکانوں میں گاہکوں اور خریداروں کی عامدرفت معمول کے مطابق ہے سڑک پر بان سے تیار کیے گئے چبودرے اور پینچے ہیں سڑک کے بیچ میں پھول پودے ہیں بغیر سیمنٹ کے بنایا گئے ٹائلز لگے ہیں جن پر تاریخی امارتوں کی تصویریں ہیں تاہم اس سڑک پر موٹر سائیکل اور رکشہ کا داخلہ منع ہے کیونکہ یہ کراچی کی پہلی کاربن فری اسٹریٹ ہے معروف ماہر تعمیرات مہناز جمیل کے مطابق اس سڑک کا درجہ حرارت آس پاس کی دیگر گلیوں کے مقابلے میں کم ہو گیا ہے جو آس پاس کی گلیاں ہیں اس کے مقابلے میں اس گلی میں جو ٹیمپرچر ہے اس کا وہ تقریباً ایک ڈگری جو ہے وہ لور ہوتا ہے اتنا فرق پڑا ہے محول میں ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں کوئی پانی نہیں کھڑا ہوا تیراکوٹر ٹائلز ہیں جو یوز ہوئی ہیں وہ پانی کو ابزورب کر لیتی ہیں وارٹر ٹیبل بھی اونچا ہو گیا اور یہ پانی سمندر میں نہیں جاتا ہے دھویں سے پاک سڑک پر سرکندوں سے بنی چبوتے پر سستاتے شہریوں کا کہنا ہے موسمیاتی تبدیلی سے بچانے کے لیے یہ سڑک بہتے نقدام ہے خوبصورت سٹریٹ انہوں نے بنا دی ہے جس کے اوپر چائے وغیرہ بھی ہے آدمی ریسٹ کر سکتا ہے دھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہے دھویں پالوشن وغیرہ کے حوالے سے یہ سب پاک ہے بلکل یہاں صرف جو رش ہے جو کراؤڈ ہے وہ صرف عوام کا ہے مائر محولیات یاثر حسین کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ آلودگی پیٹرول اور ڈیزلز جلنے سے پیدا ہوتی ہے ائر کالیٹی میں بہتری کے لیے چارجیبل ٹرانسپورٹ کی جانی پیشرفت کرنا ہوگی پیٹرول کے جلنے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ پولوشن پروڈیوس ہوتا ہے ائر کالیٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف زیادہ آئیں چارجیبل ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پھر اس میں سے بھی دھوانی نہیں نکلے گا مائرین کے مطابق کاربن فری سٹریٹ پہلا قدم ہے ماحول کو علودگی سے بچانے کے لیے ایسے مزید اغتامات کرنا ہوں گے کراچی میں تعمیر کی گئے یہ کاربن فری سٹریٹ نہ صرف ماحول کو علودگی سے بچا رہی ہے بلکہ شہریوں کے لیے بھی تفریقہ ذریعہ بن گئی ہے کمیرمن ازغالی کے ساتھ سفدر عباس آج نیوز کراچی